سعودی عرب میں شراب کی پہلی دکان کھلنے جا رہی ہے اسلام میں شراب کو حرام مانا جاتا ہے اور شراب پینا بھی جو ہے وہ حرام ہے لیکن سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں اب وہاں پر ایک پہلی دکان کھلے گی جس میں شراب جو ہے وہ بیچی جائے گی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ایک پاک جگہ مانا جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ کی کیا اہمیت ہے ہم مسلمانوں کی زندگی میں جب تک مسلمان زندہ ہے اس کا ایک سپنا ضرور رہتا ہے کہ اللہ کبھی مجھے بھی مکہ اور مدینہ جو ہے وہ بلائیں اور میں بھی اللہ کے گھر جو ہے جا پاؤں لوگ ترس جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں پر بلائے اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی حرام چیزوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اب جو بھی یہ خبر سن رہا ہے اور خبر بلکل صحیح ہے authentic news ہے کوئی بھی خراب یعنی غلط خبر نہیں ہے آپ خود بھی اس خبر کی جو ہے وہ reality دیکھ سکتے ہیں خود بھی آپ جا کر جو ہے وہ سن سکتے ہیں لیکن اب میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ سعودی عرب کے جو crown prince ہے محمد بن سلمان انہوں نے خود بھی اس کی جانکاری دی ہے کہ واقعی میں سعودی عرب کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک پہلی شراب کی دکان کھلنے جا رہی ہے اور یہ شراب کی دکان تمام ان non muslims کے لیے ہے یعنی جو مسلمان نہیں ہیں جو وہاں پر رہنے والے ڈپلومیٹس ہیں آپ نے سعودی کے قانون کے بارے میں سنا ہوگا اگر کوئی بھی وہاں کا نام لیتا ہے تو آپ بھی بڑے فٹاک سے بول دیتے ہوں گے اگر کوئی شراب کے ساتھ دک گیا تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں اس سے فائن وسولہ جاتا ہے جو سعودی میں رہنے والا ہوتا ہے یا اسے جیل میں سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور آپ نے اتنا بھی سنا جو سعودی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے وہ کام کرنے گئے ہیں یا گھومنے گئے ہیں اگر وہ کئی ایسی ویسی حرکت کرتے ہیں تو انہیں وہاں سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے یہاں پر جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اب جو بھی اس خبر کو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی کنٹری کو ہوا کیا ہے اسلام جیسے دیشوں کو ہوا کیا ہے یہی تو دیش پورے دیشوں میں مثال بنا کرتے تھے ہمارے بھارت میں بھی کہا جاتا تھا مسلم کو کہ دیکھئے مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ سعودی کنٹری میں آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کی کیا ویلیو ہے مسلمان کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلتے ہیں لیکن جن کی مثال دی جاتی تھی آج وہی سب کنٹریز کیا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اب وہاں پر ڈانسنگ کانسٹ بھی شروع ہو گئے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ شکیرہ جو ہے وہ ڈانس کر کر وہاں سے گئی اور آپ نے اب دیکھا کہ شراب کی دکانے جو ہے وہ یہاں پر کھلنے لگی ہیں یعنی اسلامی کنٹریز کی بات کریوں کبھی آپ کسی کو نچاتے ہیں کبھی اب آپ یہاں پر شراب کی دکانے کھولتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب کو جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے اور بالکل شراب جو ہے وہ حرام ہے مسلمان کو اسے نہیں پینا چاہیے لیکن بھارت جیسے دیش میں بھارت جیسے دیش میں مہیلائیں سڑکوں پر اترتی ہیں جب کشمیر میں آپ نے دیکھا جب وائن شاپس اوپن ہونے لگی تب گھر سے بچے باہر آئے انہوں نے کہا کہ یہ گندی چیز ہے بچوں نے کہا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے کسی کو کسی کی جو ہے وہ لحاظ نہیں رہتا شراب پی کر جو ہے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اسے یہ فرق نہیں رہتا کہ سامنے میری بیوی ہے سامنے میری ماں ہے سامنے میری بیٹی ہے اسے جو کرنا اتر کرتا ہے اور جب شراب کا نشہ اترتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ نہیں واقعی میں مجھ سے جو ہے وہ گلتی ہو گئی لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کی اگر ہم بات کرے اس کی کیپٹل سٹی ریاد میں جو ہے وہ پہلا شراب کا سٹور کھلنے جا رہا ہے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں آپ کو سنائی دے گا کہ وہاں پر جو ہے شراب کا پہلا سٹور کھل چکا ہے اور یہ شراب کیسے ملے گی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ شراب جو ہے وہ موبائل ایپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا پھر اس پر ایک کلیرنس کوڈ آئے گا یہ کلیرنس کوڈ جو ہے وہ سعودی منسٹری کی طرف سے آئے گا جس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ کتنا کوٹ آپ شراب کا لے سکتے ہیں پھر آپ شراب جو ہے وہ خرید سکتے ہیں لیکن یہ وہاں پر کھولا جا رہا ہے جہاں پر باہر سے آئے ہوئے زیادہ تر نون مسلم رہتے ہیں زیادہ تر ڈپلومیٹس رہتے ہیں لیکن پھر بھی شاید اس کے بارے میں سوچنا چاہئے ہم ہندوستان سے جتنی مرضی بات کر لیں کیونکہ ہم لگاتار اگزامپلز دیتے ہیں کہ مکہ میں دیکھئے مدینہ میں دیکھئے جہاں پر مسلم کنٹری ہے وہاں پر دیکھئے اسلام کو کہاں تک پہنچایا جاتا ہے اسلام کی اگر ہم بات کریں یہ حرام چیز وہاں پر پہنچے گی تو آپ دیکھئے کہ اللہ نراز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے آپ ضرور کہیے گا لیکن اس خبر کی پوری جانکاری جو ہے وہ بھی دی ہے سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے کہ واقعی میں سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں وہاں پر شراب کا ایک پہلا سٹور کھلنے جا رہا ہے یعنی پہلی بار ہوگا آپ نے بھی وہ اپنے ممی پاپا سے سنا ہوگا کہ وہاں پر شراب کو کس طرح سے بگایا گیا تھا بڑے بڑے مٹھوں میں جو شراب تھی اسے فینک دیا گیا تھا کہا تھا اس شراب کی جو ہے اس پاک جگہ میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے